ہمارا افتخار وہ مراجع ہیں جو ایران اور ایراک میں بیٹھے ہیں ابھی تو دنیا نے انہیں سمجھائی نہیں ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آتا دماغ غروت جتنا سمجھیں گے قرآن ہماری سمجھ میں حدیث نہیں آتی اقلبادام جتنی سمجھ رہا ہے حدیث معصوم ابھی تو دنیا کی سمجھ میں دنیا کہہ رہا ہوں مولانا میں اس جملے کیوں برداشت کر لی جائے جیسے میں چاہتا ہوں ابھی تو دنیا کی سمجھ میں علومہ کی باتیں نہیں آئیں ہمارے علومہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ جملہ برسوں پہلے کہتے ہیں سمجھ میں سالوں کے بعد آتا ہے آپ کہیں گے کیسے بھائیہ پانچ سال پہلے آیت اللہ خامنائی نے ایک جملہ کہا تھا سمجھ میں اب آرہا ہے آیت اللہ خامنائی نے پانچ برس پہلے کہا تھا کہ دشمن کو ہمارے شہدہ کے خون سے در نہیں لگتا جتنا ہماری بیٹیوں کے ہجام سے در لگتا ہے بکھر کریں ملکے بتائیے قبلہ کہا تھا کہ نہیں جملہ بھائی آیت اللہ خامنائی نے تو برسوں پہلے کہہ دیا کہ دشمن ہمارے شہدہ کے خون سے نہیں ڈرتا جتنا ہماری بیٹیوں کے ہجاب سے ڈرتا ہے کیونکہ خامنائی صاحب جانتے تھے کہ یزید کا تختہ بھی زینب کی چادر نے الٹا ہے اور سنو بہت پرانے جملہ اپنا کہہ رہا ہوں اسے برداش کر لینا ہمارا پیغام ہے اپنی قوم کی مستورات کے لیے بہنوں کے لیے ماہوں کے لیے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ ازرائیل سے دشمنوں سے قاتلوں سے بس تم اپنے ہجام میں رہنا دشمن اپنی عوقات میں رہے گا اب کہہ رہے ہو نقاب نہیں چاہیے نقاب اچھی نہیں ہے اب تین سال سے جو ہر آدمی نقاب لگائے گھوم رہا تھا جس نے نقاب نہیں لگائے اس کا چالان دو ہزار کا چالان نقاب ہے یہ ماسک کیا تھا یہ کیا تھا نقاب ہماری سمجھے ارے بھائیا ابھی تم علومہ کو سمجھے کہاں ہو